موسیقی اللہ دی زمین تے جتنے علی والے عزدار زندہ ہیں سب دی صحت تندرستی سلامتی واسد سلوات جتنے ذاکری نظام علماء کرام عزداران شہدائے ملت جعفریہ فانی جہان تو پردہ کر گئے سب دی درجاتی بھلندی واسد سلوات وطن عزیز اپنے ملک پاکستان دی سلامتی واسد سلوات جس جس ازدار دا دل ہے حسین بادشاہ دی پگ دے وارس دا ظہور جلدی ہوئے سونی زبان نال بلند ترین سلوات تمام لائک احترام سامین بھی حاضری عاشقانِ مصطفیٰ دا عجرِ رسالت موالیانِ ولیِ حق دی نمازِ عشق عزیز ازدارانِ کریمِ کرولادا سجدہِ ذکر میرے بہت ہی لائکِ احترام سادات الزامدہ مصنلہِ ماتم سادات وڑا ایک ایک لمحہ ایک قدم ایک سانس ایک لفظ ایک ایک آنسو یقیناً یقیناً قبول ہوئے اور منظور ہوئے کیونکہ اللہ بادشادِ پورے جہانچ پہلی اور آخری عبادت مجلسِ نوابِ کرولائے جڑی عبادت قبول پہلے ہوں دیئے احتمام بادیں چھوڑا قرآن خانی یقیناً سواب صدقہ خیرات یقیناً سواب نیک آمال کرنا مرہمینو ایسال کرنا یقیناً یقیناً سواب مگر میرے بزرگو بھائیو نہائی تہی لائکِ احترام سامین اللہ بادشاہ دی پاک عدالتِ چرحم دی سب تو آخری اپین دا نام ہے مجلسِ حسین دنیا دا کوئی نمازی پنجگانہ نماز ادا کرن تو بعد مسلط بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا مدینہ علیہ السید میرے مہمان ختمِ قرآن دلان تو بعد کوئی مسلمان نہیں کہہ سکتا مدینہ علیہ السید میرے مہمان سیری دے ٹائم یا افتاری دے ٹائم کوئی روزہ دار اے نہیں کہہ سکتا مدینہ علیہ السید میرے مہمان بندہ امیر ہووے یا غریب ہووے جہندہ دل چہندہ ہے کائنات دیوارس میرے مہمان ہون میں میزبان ہون ادھا اک کو ذریعہ ہے اس ذریعہ دا نام ہے مجلسِ حسین تو میری دعائیں اے عزداری کریمِ کربلا میرے قائم دے ظہور تک اللہ توڑیاں نسلیں جاری ہو ساری رکھے توڑی اولاد دا مستقبل مالک روشن فرماوے جناب سید بلال شاہ صاحب سید حسین شاہ صاحب مالک سعداد دا ویڑا آباد رکھے مولا کائنات انہ دے عزت و رزق بخت اضافہ فرماوے سید عبد حسین شاہ صاحب مالک کل زین العابدین بادشاہ دین علین رصد کا تندرستی عطا فرماوے اور پیر بلال شاہ جینو مالک ماتمی عزدار بیٹا عطا فرماوے مولا کائنات زندگی دے تندرستی دے بد نظران تو محفوظ رکھے میرے بہت پیارے بھائی جناب جعوید اقبال جتو صاحب مالک اپنی امان تک پناچ رکھے تاہر عباس بھائی نو مولا ماتمی بیٹا عطا فرماوے بھائی جان دا حکم تعمیل ہو گئی تو اڈی میربانی جنا انہا لوگانی زیارت چکر ہوئی پاک فیرستے چے میں حکیر دا نام درج ہو گیا پاک سیدہ تو انہوں کسے دا مہتاج نہ کرن اے نگری اے دھرتی ہمیشہ آباد رہوے بھائی جعوید صاحب نو مولا حاصلین منافقین چشم بات تو محفوظ فرمائے بسم اللہ بھائی کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے واہ واہ بھائی جعوید صاحب واہ مومن کو اس کے عشق کی سوغات چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سعداد چاہیے ہر ایک حلال زادے کو سعداد چاہیے جی میں بسم اللہ کرہم مالک آباد شاد رکھم سیدہ راضی ہو جی میں بسم اللہ کرہم جنا جنا جھولی ہیں جو بیٹے نہیں اولاد نہیں بادشاہ ازادار اولاد عطا فرماؤ مومن کو اس کے عشق لو خیرات آگئی مجلس شروع کرن تو پہلے ایک لفظ بھیج دیوان یزید دی فوج دے سالارنو علیہ السلام کر دیتا یعنی یزید دی فوج دے سالارنو جنابِ حرنو علیہ السلام کر دیتا کی نمازان دی وجہ تو حر علیہ السلام ہویا ہے روزیں دی وجہ تو عمال دی وجہ تو شاید کہ کسی دل میں اتر جائے میری بات حرمتِ سادات حرمتِ سادات دی وجہ تو اور میں آج پوری زندگی اچھے تیسری مرتبہ لفظ پڑھا لگا حرمت دا پہلا لفظ جڑھا ہے اوہورے تو پھر بار بار میری دعائے مالکِ سنگری نو آباد رکھے تیمہتِ بخاریاں دا مرید بھی ہیں نا جی میرے گاڑے چی جڑا پٹا ہے اے بخاریاں دا ہے میرے سر تے جڑی ست گز سرخ پک گے وہ زمرد سائی بننی ہے چودہ توڑیاں دا تمگہِ نشانِ ابو طالب اے بخاریاں میں نو ادا کیتا ہے جی بسم اللہ مولا پاک سلامت رکھن ایک سلوات پڑھو میرے پادشاہ حسین دیز بہت خوبصورت مجلس میرے بہت پیارے بھائی علی رزا کھوکر صاحب مولا ازتان دے تندرستی دے تے تھوڑا جا میں محول نو مزید بہتر چاہنا ایک سونی سلوات پڑھو کیونکہ میں دے ملنگ آدمیاں ساداد دا نوکرہ آنی والیاں دا غلامہ اے جتے ایسی بیٹھے ہیں نا جی اے تھے نا کو چودریے اے تھے نا کو نوابے اے تھے نا کو علم مالے اوہ امام کوٹ دا دروازہ جڑے نا اوہ کراس آیا ہے تطہیر پڑھ کہ تاں کرنا ہے پہلو نیت ہے اے ہووے کہ تُو بادشاہ مہترہ کمی بڑھ کے تیرے ویڑے چاہوڑا تو جڑا بندہ چودری بڑھ کے آوے نا حسین و نمتھ ہی کدھی نہیں لایا شہزادہ اے علی اکبر بادشاہ دی نالیندہ صدقہ مولتو انو اولاد دی یا خوشیہ نصیب فرمائے مولتو انو تندرستی عطا فرمائے میرے قائم دے ظہور تک دوڑیا نسلانو ولایت امیر المومنین نصیب ہوئے نوکری شروع کریے جناب جتنی دیر تک میں سجدہ ذکر پیش کرانگا میرے مالکان دی تعریف نہیں ہوئے گی حبیب رضاد شعور دہ تعرف ہوئے گا کیونکہ انسان دی تے اوقات ہی نہیں مدینہ علی سیدانی کما حق کو تعریف تھے گالش کپڑا پا کے بابا جی بادشاہ دینا لین پیشانی رکھے اتنا ضرور میں ارضی پیش کرانگا کہ بادشاہ جس جگہ فکر کی پرواز کے پر جلتے ہیں اس سے آگے تیرے کمبر کے قدم ملتے ہیں اینا حتانو سلام اینا حتانو سلام میرا مہربانی پیر جی سارے بولو نیازہ حسین سرکار ذرائط سامنے تشریف لیو اے تسیوی بھائی جان تسیوی اے فرنٹ خالی ہے نظر اللہ نیازہ حسینے کے قدم ذراک گیا اللہ تسیو نظر اللہ نیازہ حسین نہیں مننے ہیں مہربانی جی نیازہ حسین ہے در بہت بہت مہربانی جناب بہت شکریہ میں گرفتار محبت ہوں فقط اس دل کا جس میں سب طیبہ و کربل کے مکی رہتے ہیں دل مومن مہربانی جن کو نتوڑو اسی دل کے اندر اسگرو عابدو اکبر سے حسین رہتے ہیں بہت شکریہ بابا جی ساٹھے سامنے تے کوئی ہندو ہووے عیسائی ہووے سکھ ہووے حسین بادشاہ نال پیار کردہ ہووے علی بادشاہ نال پیار کردہ ہووے میں حبیب رضا وہ دی جتی مونال چانہ ستے تیار ہوں تے جیڑا انہ دوان گلان تو دورے ان میں اپنی جتی جانے سمجھ دا جڑا علی بادشاہ دا بھی دشمن ہووے تے حسین بادشاہ دا بھی دشمن ہووے اند تو تو میری اپنی جتی چنگی ہے شاہ اللہ بار بار دعائے شاہ اللہ زکر مصیب روے بھائی جان تھوڑ جیتنی مائک دی آواز نارمل جی ایکو بیس تھوڑی کم حدیعہ سلوات نہیں جی میں میرا دل لے حدیعہ سلوات نہیں پڑی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ محبت نال سلوات الحمدللہ محبت نال سلوات محبت نال سلوات محبت نال سلوات اشرف الانبیاء اعوذ مرسلین سلوات بلند آواز نال پڑھو اللہ زکیلہ فی شان وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمين کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مہربانیہ جناب مہربانیہ جناب ممبر مصطفی نبیہ دے سلطان ممبرتے موجود ڈھیر ساری مخلوق میرے پاک رسول دے سامنے بھر مجمع وچوں تھوڑی کم نصف نور نے نصف نور نم بلایا بھئی کیا ماحول ہے کیا مجمع کیا کہنے ہیں مہربانی سے نصف نور نے نصف نور نم بلایا رسالت نے امامت نم بلایا ویر نے ویر نم بلایا یا مہن جا کھا نبیہ دے سلطان نے نبیہ دے قرآن نم بلایا یہ توڑے حتمہ ہوتا آج نہ ہون دعائے میں مہربانی بھجا سینے نہ لائیا سینے نہ لائیا سرکار میں مسکین آدمی جے میں تے سیدان دی جتی دا نو کرا ملک شلک میں کونی جے میں صرف ماتمیاں دی جتیاں دا نو کرا ملک میں کوئی نیت نام ان اللہ بنائے ٹھیک ہے ایک کوئی لفظ جن دی وجہ تو میرا سیر آسمان نہ رہے تو لفظ زاکر حسین شکریہ حضور والا مجھ میں اور انبیاء میں ہے ایک بات مشترک ان کی طرح سے میں بھی ہوں زاکر حسین پترانی زندگی ہوئے سینے پترانی زندگی ہوئے یہ تو ہڑے حد صدا سلامت کیا جنت زائمہ حول ہے نیاز حسین بسم اللہ نظر اللہ نیاز حسین میں بسم اللہ کروں یا علیہ اکھڑا لے زندہ بات اچھا میرے آکھے یا علیہ نا کہہ لے ایک باری کلے بے کے آپ سوچیں جے کیڑا بڑا باد بخت ہے وہ بندہ جنہو اللہ یا علیہ کھنوازٹا ٹائم دیتا تو انہیں ٹائم میس کر دیتا آتھ ملند کر گئے ہے ہی داری زندگیاں نبیہ نے سلطان نے نبیہ نے قرآن میں ممبر دے بلایا پیشانی چمی سینے نہ لایا مسکرہ کے فرمایا مجلس میں ہون شروع کرن لگا فنی اعتبار نہ لفظ میں پہلا اکھڑا اپنے ویر علی نو سینے نہ لایا مسکرہ کے فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہا حرام زادہ تنو من نہیں سکدا حلال زادہ تنو چھڑ نہیں سکدا توڑیا نسلہ نہیں خیر ہوئے توڑیا نسلہ نہیں خیر ہوئے بابا سارے قرآن پڑھو مل کے بلند نوازنا اللہ اکبر حلال زادہ تنو چھڑ نہیں سکدا حرام زادہ تنو من نہیں سکدا نہیں ہے جو میرا دل راضی نہیں ہے فرمایا یا علی میں محمد کہہ رہا چنگیاں ماماں دے پتر تیرے نو کرو سن ایک ربائی پڑی ہے جناب سرکار دعا اللہ زندگی کرے سر اٹھانا بابا یہ کائنات یہ کائنات اقیدت ابھی امان میں ہے علی کا واسطہ جب تک بھی درمیان میں ہے ایو بچے کہنگے نہ جانے کب میری ماں نے مجھے سکھایا تھا علی کے نام کا اب تک مزا زبان اللہ اکبر یا رسول اللہ زندگیاں میری یہ نئے اوقات ہی نہیں جتنی تو ساں اپنے نوکرنوں دعا دے سائن راضیوں بابا زاکر گھر درتی زاکر گھر مجمع زاکری رمز پیش کرنا جانا فرمائے یا علی لبیک یا رسول اللہ یہ جڑی لبیک یا رسول اللہ والی تنظیم ہے نا اندہ مڑ رکھنا لی دا نا علی ہے کوئی دو چار بندے پچھے رہ گئے کیوں کی بلا لبیک یا رسول اللہ جو میں علی تے علی تے پترا کہنا میں جو کوئی نیا کہنا لبیک یا رسول اللہ یا علی میں محمد کہہ رہاں جی یا رسول اللہ یا علی میں محمد کہہ رہاں میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا آپ کی دعائیں بابا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میرا پکا ہے ارادہ نالے اللہ دا ہے وعدہ میرا پکا ہے ارادہ نالے اللہ دا ہے وعدہ وچ کبر دے تیرا دیدار کرے اے حد کبر تک مہتاج نہ ہون جڑے خیرات واسطے بلند ہیں مہربانی بھائی جا ویسا ہے مہربانی مہربانی سائی کیا کہنے سیون تک علی مہربانی جناب یا علی میں محمد کہہ رہے ہیں مہربانی سائید آدھا مہربانی سائید آدھا مہربانی سائید آدھا مہربانی سائید آدھا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار کرے گا مہربانی سائید آدھا میرا پکا ہے ارادہ نالِ اللہ دا ہے وعدہ ویچ کبر دے تیرا دیدار کرے گا میری من کے جو تیرے نل پیار سلوات پڑو بلند آدھا سارے پڑو جناب سلوات سارے مجمع پریشان ہونا میں پتہ نہیں کیا لکھے ہیں بھائی ہے تو اندھا میرا بٹوا گم ہو گیا ہے تو اگر کسی کو ہے تو دے دے پندرہ ہزار لکھیں پندرہ سو ہے اللہ جی چلو جناب سی جنہیں جنہیں کو تو اڈی خدمت کرنے ہیں مجلس تو بات تو اڈی کرتے ہیں جنہیں کو بٹوا ہے وہ تو اندھے دے یا علی لبیک یا رسول اللہ یا علی میں محمد کہہ رہاں زائیہ ہو گئے دن تیرا تاں کس کم او دے سوم سلا تاں زائیہ ہو گئے میں لنگ آدمیاں ایک گل میری غور نہ سن لیا دے جیڑا بندہ مولا دے مجلس جو جان کے آواز بچا کے کر جائے نا اندھی کر جاندیاں لڑائیوں دی جائیں مل گے ہے دری زائیہ ہو گئے دن تیرا تاں کس کم او دے سوم سلا تاں کبر اندھیری دیو جیاس یاد ایمان میریان باتاں او تھے متھے نہیں ملاناں سار اٹھاؤناں پکا دو زکھ ٹھکاناں او تھے متھے نہیں ملاناں پکا دو زکھ ٹھکاناں میں نمان کے جو تیرا انکار کرے اوہ 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 مہربانی جناب بسم اللہ چمن چمن گلی گلی نگر نگر گلی گلی مہربانی جناب مہربانی جناب نگر نگر نل کو سر آپ پلا کے پیار کرانگا سینہ لا کے پتر تیرے دا مہربانی جناب مہربانی جناب جس بندے بھی علم اٹھا کے اوہ دے سے روٹے چھاواں نالے میری یاں دو آواں اوہ دے سے روٹے چھاواں نالے میری یاں دو آواں میرے بار بیدا جیڑا انتظار کرے میری من کے جو تیرے نل پیار سلوات بلند وادنا جیندہ روے جیندہ روے کیا بات ہے دو محرم الحرام مارا جلبہ رہند تاہر تیب موتی نے ترس کی تا جنگل تے تاہر تے تیب قدم کربلا دی زمین ترچے کربلا دی زمین نو تقدیر دے لب لگے لب متحرکوے کربلا دے حتھینچ کاسا کربلا دے حتھینچ بوجین کشکول کربلا دے حتھینچ کشکول کربلا دی زمین بھائی جان بارگاہ امام درخواست کیتی ہے منت کیتی ہے مولا میرا جانا میں تھو تائیں جتنی دیر تک اٹھنو نہیں بولنی ہے اے نہ بندیاں دیتے سا چل دیں جناب ابو طالب بادشادی نالہندہ صدقہ مولا میرا کی بنیں گا دل دینگلہ دل اجرہ گئیاں نبی پیغمبر رسول وڈے 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 بندے آئیں اب آج نہیں کرسکے مولا میرا کی بنیں گا لج پال فرمایا میری موجودگی اچ اگلہ نہ کر ہاں 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 تھوڑا جا ساتھ دیں میرے ہندیاں ایک گفتگونہ گار میرے واللو ایک تے میری گل سون پتر بطول دہاں تینوں میں وسڑائیں صدقے دعا ماں بابا جی پتر بطول دہاں تینوں میں وسڑائیں بھائی جاوید جی جتنا مجمعہ میرے سامنے شیعہ سننی جتنے آئے شیعہ سننی مولوویاں بنایا ہیں انجھ گل کوئی نہیں ٹھیک ہے نا جی اوہ شیعہ تے ہو بابی ہے تو اے ردیس اے سارے ایک چھے آکے بڑھنے اتھے گل بات ہے کوئی نہیں جیڑا ہندو بھی امام سین نال ٹھیک ہو یا نا ان دی بھی بچتے ہیں مہربانی ہے جناب پورے مجمعہ دے قدمہ دے میرے ہاتھ میں ڈیرے دار بندے ہو نظر اللہ تے نیازہ حسین ذرا اگلی ستر دا مل کرنا وزن کرنا مولا فرمایا پتر بطول دا ہاں تے نو میں وسانا آئے نوریاں نو تے ری مٹی اگے میں جھوکانا آئے 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 دووے دووے حد بلند کرو حیداری درخواست پھر جاری اے ارشا تو اڈی تو مولا دیئے بات چھو کمالے نظر اللہ نیازہ حسین سائیں قبول کرن بابا میدان دے ادمیوں شلجت فیرت خیر مولا ہر جگہ فتح آتا فرمایا بد نظرات مولا محفوظ رکھے جمن والے جم پہندے نے سینہ چیر کے پتھران دا درخواست پھر جاری زمینہ دیئے مولا نبی پیغمبر رسول آئے آباد نہیں کر سکے مولا میں جنگل بیابان غیر آباد جگہ جیڑ آیا در کے چلا گیا بابا جی دعا رہے جیڑ آیا در کے چلا گیا جیڑ آیا در کے چلا گیا لج پال فرمائے میری گھر سونے جیڑے تیرے ڈرے کھال ہو تُرے ہاتھ خالی میں میرے بوئے اُتھے بڑھے کھڑے سوالی تیری نسل آباد روے تیری نسل آباد روے دونوں ہاتھ اُچھے ہائے داری تیری نسل آباد روے تُسا حق ادا کر دیتا ہے تیری نسل آباد روے 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 میرا دل لے تیری نوکری کرن تے اجھے میں کچھ بندیاں دے میار تے پورا نہیں آیا ایک کوشش کر دیں بھائی جانا آواز زیادہ کرو زمینہ دیے مولا میں اٹی بڈی بن جا رہا ہوں جو میں نبی آباد نہیں کر سکے تُسیتے جان دیو سرکار اِشیر مہو پڑا لگا بھائی جانا جنگا پتھریں چُو بھی اینجینج ہویا ہے دعا ساتھ مولا میرا کی بنے گا نبی پیغمبر رسول وڈ وڈ لوگ آئے عباد نہیں کر سکے دل دیا گل لان دل چرائے گیا مولا اک کو گلدہ جواب دیو میں ایٹی وڈی بن جاراں جو نبی عباد نہیں کر سکے میں اتنی زیادہ بن جاراں جو نبی عباد نہیں کر سکے میں ایٹی وڈی بن جاراں جو نبی عباد نہیں کر سکے لج پال فرمائے میرے والو ایک پوتر عظیم دام میں خود بھی عظیم اے دیتے تو پنجاری نہیں جیڈا میں کری اے میارے اے میار بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ کیا کہنے ہیں میں بسم اللہ کروں سرکار مہربانی سے مہربانی جنگیوں میں بابا اے دیتے تو پنجاری نہیں شکریہ بابا سہی راضی وڈ بابا سہین قبول کرے چلو مجمع جو ایسے ہیں انہیں سارے قدمہ تے حد تے نفیس لوگ ہیں بھائی جوید جی میں سمندر فضائل دا قطرے چھ بند کر کے تے دوڑیے جھولیاں تک پہنچانے لگا گربلا دے نواب فرمایا زمین کا ٹکڑا بچانا میرا میار نہیں آئے آئے زمین کا ٹکڑا بچانا میرا میار نہیں میرا یہ جان ہے کافی تیری شفا کے لیے اللہ اکبر اللہ اکبر درتی سلامت رہے مہدی وڈی بنجرہ جو نبی عباد نہیں کر سکے لاج پال فرما میرے والو ایک پوترہ عظیم دا میں خودوی عظیم اے ڈی تے تُو بنجرہ نہیں جڑا میں کریم تیرے آنسیبانوں میں انج رنگ لانا آئے نبی تے نبی دے اللہ دوانو بھولانا آہ مہدی وڈی بنجرہ نہیں نہیں مربانی سائی ہے اکشا کیا کہنے میں بشم اللہ کروں سیدہ راضی اور بابا نوکری پوتر عظیم دا میں خودوی عظیم ایمہ ایٹی تے تو تو پنجری نہیں جڑا میں کری تیرے نصیبان میں انج رنگ لانا ہے تیرے نصیبان میں انج رنگ لانا ہے نبی تے نبی تے اللہ دوانو برانا اجے نمابا اجے اپنی نوکری تے حبیب رضا مطمئن نہیں سانوالے بھائی جیتے رہو تھوڑی جتنی مائک لی آواز کھولو توڑے مجمن توفہ پیش کریے نظر اللہ دے نیاز حسین جتھو تک حبیب رضا دی آواز جاریے ہاتھ ترازو رکھ کے بعد دا وزن کرنا زمینہ دیا مولا میں دائشت قداب بنجر بیابان غیر آباد دھراک لی جگہ بھٹے بھٹے لوگ آئے جڑے آئے ڈر کے چلے گئے نبی پیغمبر رسول آباد نہیں کرسکے مولا میں انج لگ دا میری آبادی ناممکن ہے مولا میں انج لگ دا میری آبادی ناممکن ہے مولا میں انج لگ دا میری آبادی ناممکن ہے دن دیاں گل لیاں دن لے جرائے گیاں حصر تا مکدیاں جا رہی ہیں مولا میں واحد زمینہ جڑی اپنے آپ نو پس تھی دی آخری منزل تے سمجھ رہی ہیں لج پال نو جلال آیا سجاہت کر بلا دے سیند رکھ بادشاہ فرمایا جدو تائینا یہ جے کی تا آونا میں نچین نہیں جے نا تینوں کا بات جھکے فیر میں ہوسے تو آڈیا نسلہ نہیں خیر ہوئے تو آڈیا نسلہ نہیں خیر ہوئے اے نگری آباد رہے ہاتھ بلند کرو تے آواز شیبن یا شخی سردار کالندر ممنون مشکور ممنون میرے بار میرے بار میری یوکات تو زیادہ تو سندوہ دیتا میرے بار جناب دے کیا کہے میں بسم اللہ کرنا مجلس مقجے بالخصوص جڑے میرے سنی بھائیوں ساڑھا تے سلام ہے نا بابا حسین بادشاہ نار پیار کرنوالے زندہ بھائی ہیں لو میں آپ مائک تے کہہ رہے ہیں جی میں الحمدللہ جی سنی زاکرہ جندہ دل ہے بھلائے جندہ دل ہے نا بھلائے زنجیر بھی مارنا وہاں ماتم بھی کرنا وہاں تے سنی بھی ہے تے زاکر بھی ہے تے من ایتو ممبر تو بار بلکہ ہونی میں مسجد ہے چاہم ممبر جوے تے من میرا بچ کھلا رہو سرت قرآن رکھ کے میں آنکھاں گا زمین اور آسمان درمیان سب تو بڑی مصطفیٰ دی سنتِ حسین نار پیار کرنا سب تو بڑی ہے سنتِ مصطفیٰ حسین بادشانہ پیار مہربانیہ جنات زندگیوں میں یہ میرا مولویاں میں بیڑھیاں گرر کیٹیاں ہیں کس نے ثلوار آلے پاسے لیا چڑیا تھے کس نے مسواک آلے پاسے لیا چڑیا تھے کس نے قبرستان آلے پاسے لیا چڑیا تھے کس نے خسین ایسا یہ نا جی سر تسی نا تخواہوں الحمدللہ میں آپ ہون بھی نا تخواہ تے کالج تک میں نا تخواہ رہاں پیر شبیر شاہران دنال بڑا چرب میرے آم پیر عرف سین شاہران دھوٹے عظمت آلے عظم چشتی صافدہ میں روحانی شاہ گردہ سید منظور القونین صاحب ٹھیک ہے جی جنہ تک گال پہنچنے سے پہنچ گئی انہوں نے سلام انہوں نے رکھتی چینج ہو گئے دنیا ہی تفدیل ہو گئی زندگی ہوئے مہربانی ہے جناب میں کرنے لگا لیا جدہ تائینا انجی کی تا آڑا میں نوچین نہیں جناتے نو کعبہ جھکے فیر میں حسین اور میرے پڑن تو بعد کئی بندے سوچن کے ساتھے بندے ہوں دیں جیناتے نو کعبہ چکے کعبہ جناتے نو کعبہ جھکے فیر میں حسین نہیں تیری زوارین میں حاج تو وہ دھانا پچھرا گایو پچھرا گایو تیری زوارین میں حاج تو وہ دھانا میرے ویچ اللہ آئے میں تیرے ویچ لھانا زندگی ہوئے جی تابدار تابدار بھائی جان مانا اصلاة و میراج المومنین مسجدہ تلکھیاں دیواراتے کتابیں سامنے بولو نماز مومنین کی مانا کے عبادت کی سرتاج ہے نماز لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز اے جنان جان کیتا ہے جو پڑھ کے نکڑ دے وہ کدی چٹھی ہے یہ تو لیکن قبولیت کی محتاج ہے نماز ملتا ہے ہم کا درس یہ نماز رسول سے ہو ذہن میں حسین تو میراج ہے نماز بسم اللہ جو دو دائنہ انجے کی تھا ملتا ہے نماز 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 اے بے بھال ہندر ہو گیا سہیں مولا ہور اشتانچ اضافہ کرے پتران دے زنگی ہوئے نسلہ دے خیر ہوئے نسلہ دے خیر ہوئے اسی بھائی جانتا ویدارا میں تھے آپ تو اڈا عاشق ہوں انشاءاللہ جدو تاک جیونے ہیں جناب مجلس اسی پڑھ دیرہا ٹھیک ہے بلکہ جننے زاکر آکھو میں نار لے کے عمل درہا زندگی ہوئے دن درستی ہوئے بابا جدو تاینہ انجی کی تاہا اوڑا میں نو چین نہیں جنات نو کبا جھکے فیر میں حسین نہیں تیری زوارین میں ہج تو وداڑا اے تیری زوارین میں ہج تو وداڑا اے میرے وچ اللہ اے میں تیرے وچ رانا فضائل کافی ہو گیا مگر زیادہ جو حکمیں او میں ایک شعر سنا دے ماں تے بندے پرند بندے بیٹھے انجی ہے نا جی دیردار شخصیات میرے سامنے بیٹھے ہیں اس پینڈ دا کین ہے بابا جی شاہ پردی جڑی جامعہ مسجد ہے چاچا جی یہ نہیں ہے چابیاں جس مولوی صاحب کھوڑ ہون کوئی پینڈی چون آکے گا بھائے مولوی کافر ہے کدے گئے ہو کوئی آکے گا جڑا آکے گا سارا لوگ آکے گا بلکہ پوری جو آکے دی تو پاگل ہیں تیرے چکل ہے دماغ ٹھیکی کیڑے مونال تو کافر آکر ہے ساڑی مسجد دیا چابیاں دے کھوڑنے نکے جا پینڈ دی مسجد دیا چابیاں جن دے کھوڑ ہون انہوں تو کافر نہیں آگ سکتا جس ابو طالب کھوڑ کافے دیا سامنے آہا آہا اہتھ کبر تک مہت آج نہ ہوگے جیو ہاتھو چے حیدری کیا کہنے کیا کہنے مہربانی بھائی جان مہربانی جہند کھوڑ کھوڑ دییا سامن جہند کھوڑ کھوڑ دییا سامن ایک گفٹ پیش کرنا چاہنا جنابے والی چار مشرے بھائی جان توجہ خاص رہے جی این جی گل نا جی نہ نا جی نہ ایمان ابو طالب ساڑھے نزدیک ہے ہی نہیں اسمت ابو طالب بلکہ کون کی سمجھے گا حبیب رضا آج تک نہ سوچے نہ کبردیا کندھا تک سوچے گا جتھو تک آواز جا رہی ہے کون امران کون ابو طالب حیدر کا پدر ام نبی وار سے ہاشم حیدر کا پدر ام نبی وار سے ہاشم ہے جنات کھولو حیدر کا پدر ام نبی وار سے ہاشم اوے تو کہتا ہے امران مسلمان نہیں ہے اس دین پہ اس مذہب ملعون پہ لانت جس دین میں مروان ہے امران نہیں ہے زندہ بات زندہ بات جہندے سامن امال گلیے حد چھے حیدری بس کسیدہ جناب کسیدہ نہیں بلکہ تعویز بن چکے الحمدللہ الحمدللہ تعویز بن چکے اختیار ابو طالب علیہ السلام اے گنڈے کے توٹے پیش کرنے لکھاں تکلے بے کھول آپ لویجے مسلمان انج مرجڑہ بندہ بغیرت ہو جائے اندنال بندہ کی کر سکتے جندہ دلی لڑنتے ہوئے اوہ نا منت مند ہے نا ترلا مند ہے ہاں ایک گل میرے لاب سبالیٹ چھے پہنچ رہے ہیں وزوکار مسجد جا تے رکھ سرد قرآن تے فیصلہ کر تیرا پتر آج قرآن حفظ کرے تے ایک کرے آپنیاں ساتھ نسلہ بکشوانا ہے تے جس ابو طالب تے سارے پتر ہانی قرآن ہائے 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 تے پھر قرآن نا تک ہائے 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 موسیقی وعدہ لا شریک وعدہ لا شریک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم موسیقی 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 بیان دیتے ہیں کوئی توجہ ہے جناف پاک سیدہ تندرستی دین بھائی جانو مولا جتنے بھی بیمار ہیں مولا تندرستی دین مولا بالخصوص بھائی جانوازت دعا پاک سیدہ تندرستی دین کوئی در ندار شفاہ ہے مولا خیر کرے گہرائی کہاں کتنی کہاں کتنا ہے پانی دریا ہی بتائے گا سمندر کی کہانی کر لو میری بات اگر یاد زبانی الفاظ بتائیں گے تمہیں آپ معانی ریت کو سمجھنا ہے تو سلطان کو سمجھو گردین سمجھنا ہے تو عمران کو سمجھو بہت زیادہ میں پڑ گیاں تو آٹی محبت ہے چھ تے کسیدت دو شید الحمدللہ مور یافتا کلا اختیارے ابو طالب ایک میں نہر گل یاد آگئی ہے تے کرنا لی تے ایسی بابا جی صرف لنگر کرنا تے مجلس نہ سننا اے ابو لابدہ کم کیا ہیں جنہیں بھائی جار لنگر کرنا تے مجلس نہ سننا اے ابو لابدہ فیلے اترایا دن جناب جناب ابو طالب جیسے مجلس شروع کرنی ہے اس نکل جانا تریجے دن جدہ اترایا تو جناب ابو طالب بادشاہ تلوار دنوں کو اندر سینے ترہا کیا کیا ہو کانے آئے جے تو آج اکھ چاہیے میں تری اکھ کڑ لانگا جے تو ہتھ چاہیے میں تیر ہتھ لانگا آج میری گل سنکے جانے ہی میرا پیغام سنکے جانے ہی کہ ابو طالب کیڑی گل کیڑا پیغام تو ہی عرب دا سردار میں ہی عرب دا سردار علی دبابا فرمایا بکواس بند کر تو کمی یہ سردار صرف ابو طالب ہے بس نوکری تمام جناب سا کہ ابو طالب تو اسے کیڑے وڑے رئیس ہو کیڑے وڑے سردار ہو تو اڑے کیڑے اختیارات ہیں سرکار ایک پاس پاک محمد ایک پاس مرشد علی ایک پاس پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو جے پاسے میرے مولا علی علیہ السلام وآلہ وسلم اے بلا تشبیح باو جی اینج دوان پتران دے سران دے ہاتھ رکھے نا جناب ابو طالب ابو لاب دے پاسے وے قدن ہون پوچ کی پوچھی با جان تو اڑیاں دعاوہ نا یورپ کنٹریز یا عرب ممالک یا اپنا ملک یا دنیا دے جس ممبر تے بھی مالک نے میری نوکری لائیے تے جتے میں حاضر ہویا کوئی ضروری نہیں سامنے شیئے یون یا سننی بیٹھے یون نہیں اینی کو بھی محبت رکھ دا ہوگے نا پاکہ ناڑتے کوئی ہوگے میں یو بندہ نہیں ہوئے کیا جڑا کسی دے دا پہلا مصر پچاکتے گھر ڈرزے اختیارے اختیارے علیہ السلام ابو لاب دے تو اٹھے اختیارات کڑنے آنے کر کے جناب ابو طالب فرمایا علی اور محمد تسی جیو تو ہڈیان نسلہ آباد رہے علی اور محمد میرے زیر سا آیا علی اور محمد میرے زیر سا آیا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کہا اللہ ہوا کون جیو جوانیا مانو خودرانی زندگی ہوئے نسلہ نی خیر ہوئے بابا میں بسم اللہ کرام تھا وعدہ خدا کا ہے میں میں نبایا تو پھر پوچھتا ہے کہ عمران کہا ہے سلوات بلند نواز نال پڑو آئیے جناب ماشاءاللہ زندگیاں جین دے رہو بس دے رہو کیا کہنے ویرہ نجوڑ سلامت ران بابا اختیار ہے ابو طالب ابو لعباد ابو طالب دسو توانے کڑے کڑے اختیارات ہیں سجے بھی اللہ دا والی کبے بھی اللہ دا والی سجے بھی اللہ دا والی کبے بھی اللہ دا والی کبے بھی اللہ دا والی سجے بھی اللہ دا والی کبے بھی اللہ دا والی ابو لعباد ہے توانے کڑے اختیارات کڑے توانے کڑے اختیارات کڑے علی جہ بابا فرمایا میری پروریش کا اثر دیکھلا تم خدا کے ولی سے جھکائے کھڑے زندہ بات اے حد کبر تک مہداز شاہ باش سارے بولو حیدری نبوت محمد میرے زانوں پر خدا کو یہ مازے ہے بھی میں نے دیئے ہے جو دنیا کے رازق ہے ان کو کھلایا تو پھر پوچھتا ہے کیمران کیا جو دنیا کے رازق ہے ان کو کھلایا تو پھر پوچھتا ہے تو پھر پوچھتا ہے لو جی بلکسوں ساڑے جڑے بھائی معززین تشریف لینے سنی بھائی بلکہ ولڈ جتے کم ان سن رہے ہیں میرے واس جو ہوئے میں پاکستان دی ہر مسجد دی دیوار تے لکھا توفہ دے رہے ہیں جڑا محمد رسول اللہ دی وجہ تو اپنے اپنے مسلمان سمجھ دائیں وہ توفہ وصول کریں ابو لابد ابو طالب دستو تو آڑے ہور کےڑے کےڑے اختیارات ہیں علید بابا فرمایا غور نالسون وہ واللہ لزل فے سواری ہے میں میں پیچھے نہیں رانا پیچھے نہیں رانا اختیار ابو طالب زینج رکھنا اختیار ابو طالب علیہ السلام کیڑی قسم چاہا تھا کیڑی گل کرا اے نہیں میں آکھانگا کہ میرے ترے پترہ نالوں مہنگ یعنے اے سترہ جنی میں پڑھ گئے ایک واری بولو اختیارے اختیارے ابو طالب علیہ السلام مولا فرمایا وواللہ لزل فے سواری ہے میں میں قسم خود خدا بھی ہے جن کی اٹھا ہاتا زمانہ محمد سمیرم رہتا نہ اس کی جگہ کے علی کو شلاتا آئے 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 مہربانیا مہربانیا علی کو شلاتا علی کو شلاتا محمد بچایا تو پھر پوچھتا ہے آپ جیو آپ جیو جوانیا مانو موضوع موضوع اختیارے ابو طالب آخری مصرہ میں پڑھ رہے ہیں فضا اللہ نظر اللہ تو نیاز حسین خاص توجہ زنگی دا پتا نہیں گفت وصول فرماؤ جتنو تک آواز جا رہی ہے اختیاراتے ابو طالب اختیاراتے ابو طالب اختیاراتے ابو طالب ابو لابدہ ابو طالب دسو توڑے ہورکیڑے کڑے اختیارات ہیں علی دے بابا فرمائے ابو لاب پہلی گلتہ ہے کس منافق دا دل ساڑے فضائل دیزارو برداشت نہیں کر سکتا کم بز کم او شیعہ بندہ میرا قتل کرے گا جس مصرہ زایا کیتا ابو لابدہ ابو طالب دسو توڑے ہورکیڑے کڑے کڑے رہا تھے علی دے بابا مرتضی اکھان جایا بابا جی ابو لاب دیا کے چنک پاک کپریہی لہجے نال مرتضیہی لہجے نال فرمائے گا اور رانسون وہ جن کی زبان سے خدا بولتا ہے وہ جب بولتے ہیں میں جب بولتا شاہ باش زندہ بار جوانیاں مانو ہاتھ کو لند کرو جڑے موداج نلی دے ہیو داری زندگی ہوئے بس سین رازی ہوئے بابا پتران دے زندگی ہوئے سین رازی ہوئے شالہ کفنچ حسین نروے آئے سونی ہوگئے شالہ کفنچ بے کفن نروے شالہ کفرچ حسین نروے اس تورڈی دعا کیڑی منگا شالہ حسین دے سامنے حسین نروے بابا جی ارمان اس گلدہ میں رج گرنیا سکیاں بھینی میریا ماما مہینہ دھیا مرشزادیا دوڑیا جتیا دے حبیب رضا دا مطر اوکھا دور رہے علی دھید برک نروے سین دوڑی حفاظت دوڑی پیک مان سلامت ران دوڑی مات می بھرا مان دی زندگی ہوئے ایک بند میں پڑھ لگا پتہ نہیں کیڑی طاقتیں جس مجبور کیتے بی بی پاک کوئی تیاری نہیں کوئی شوچ کے نہیں آیا جو کی پڑھ نہیں چھٹی قائد رباب چھٹی قائد رباب تیل لی دی ایک سال دی مدت دے باد میری مان دی چادر نالو مہن گا لفظ تر سال دی بڑڑی تر سال دی بڑڑی زار دی ودا لب دائے قبر سجیا بیو 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 شر رن دی آ ایش قبر ات کر گزر یا ویل یاد اینج کر کے سید آ جائے ہائن ٹی ویچ گن دی پانجواری میرے زخمان دی جی نو کرا نو کرا میں پیدا چھپٹی قید پہ جرم اسیرانی تی ایک سال دی مدت دے بعد ایترائے سال دی بڑڑی زہر آ دی ودا لب دائے قبر زنجیر زنجیر تھک پہ کہدی نہ تھکے قرآن نہیں آئے تو نہ تھکیاں ظالم تھکے مظلوم نہ تھکے تھک گے مار نالے نہیں تھک مری ونالے عرصہ دراست باد یزید آدھ سجاد آگ کرشی تبو رد ود گئی سید آدھ نو تھکی موان جت ساڑ نو گھنٹے میری بہن آدھ تھک پہ کیا بات ہے توڑے مسائب سنندی کیا دردہ مالے لوگ ہو کیوں بلائے ہی ہدا میرے ظلم گئے مانو آگ توڑی یا قید رہائے سیداد ساری زندگی میرے پیو میری پوپی دے حکم تو بغیر قدم نہیں چایا امینہ امامت محافظہ ملایت ماد حکم تو بغیر میں ترنال کوئی گل نہیں کرنی سجادہ گیا دن مام بے حیاد مانو آخ وطن توڑ جاوے مام آدھی جہوری چو مسائب سنن لگے اوبا واجی سجاد اکبر تے ابباس تو بعد میرا کیڑا وطن آج تو بعد میرا وطن جت میرے غازی دا علم آج تو بعد میرا وطن جت میرے اکبر دا مات آج تو بعد میرا وطن جت میرے حسین دی مجلس جاو نوا اک میری ماد شرط پور یا کرے اے رہائی دا مضمون تو اڈی دعا دا صدقہ میں ایک اشرہ پڑ سکنائے دے تو اڈی دعا بس دو وین دو ہنس آج سین قبول چاہ کرے ایک ایک دعا مانگ لگ شہیدان دے سار لٹ کر بلا دی علیدہ مکان بشیر مہاری سجادہ دے نمہ میں میں کوئی شرط من علم بی بی یاد نک نئی لک من سجادہ کے دن بے حیاء میری ماد یہ شرط بشیر مہاری دے آدھ منظور شہیدان دے سر دینا علیدہ مکان منظور سجادہ دے لٹ کر بلا دی یزیدہ دے سجاد میں نہیں دے سگدا مولا فرمایا کیوں نہیں دے سگدا یزید مقواز کر گیا دے سجاد تو ہنو کسے ایک لٹی ہے اللہ جانے کتنے ملکان دے لوگ ہیں اے تھے میں جملہ جا پڑھا شہباز پاکستان درجات بلندون ملک ساجد رکن صاحب انہ دیکھ جملہ پڑھا انہ فرمایا علی دی دی یا کیا سجاد تیاری کریں ماتم دی بھائی جان اے زیور سو کھلتھیں میریا آکا زادین سو کھلتھیں پڑھ دا بھی پیان تنال نال میں سوچ دا بھی پیان جملائی نانا جوانا کی میں سننے جتنے سیدو نیازہ حسین مافی بیچانا مسائب اوک ہے تے بارما خون پیار روندے مسائب اوک ہے تے سجاد رت روندے رین بیبیاں پاکاندے دے ورسو کھلتھیں علمے ابباس دی کسامے سجاد تے باگر دی گردن دا تاوک لتا نہیں پچھو حبیب رضا کے ہویا بھائی جان یزید لوہار مانگوایا دوگے پیو تے پتر باندے باندے زمین تے بانگین پتہ نہیں مانگوایا سجاد دی گردن دا تاوک کٹنا شروع گیتا کیڑا پندہ جی دی ماشی یا اتھو گے تم نا گرے ہوئے سیلا کیا لیا جدو سجاد دی گردن نا لوہار تاوک جدا کی تا لوہار دی چیخ نکل گئی ادھا کہتی اینج لگ دے تیرے چھوڑا وڑا لگ کوئی نہ سید نرواز چھوڑا وڑا کٹا کے کربلا صدقے 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 بلا بھائی سوڑر نیو جد چھوڑا وڑا کٹا کے کربلا دریاد من تے سمجھے جڑا نیت کے آئے شال قضان ہوئے کٹ کے لہایہ نے اپنی پاگدہ کچھ حصہ لہا کے آجو بسم اللہ سید آجو بسم اللہ آو 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 جناب سجاد آدن باکر اے میری گردن دا زخم بن دے سید آدن آجا میری ماں آگے باکی زیور گنڈ بنائیے ہنج کر کے سجاد چاہیے ہان آلائیے رات بد دیوئیے یزیدہ دے سجاد میں دوڑیے شرط منیا مکی منزل دے رات کیوں ود گیا سیدہ دے جڑیا پہلے شرط منیا یعنی اوہن میری مادیاں ایک شرط میری یزیدہ دے سجاد کیڑی شرط مہین ملک چو شیعہ جس مادی چو حسین نورو شروع کیتا ہوئے تے مات منا ہویا ہوئے یزیدہ دے سجاد تیری کیڑی شرط باگر دباب دے جڑے زیور لدھے نئے میں واپس نہیں کر رہے یزیدہ دے سجاد واپس اگر کوئی ہور کہ دیا شیط آگے زیور پالے شی اور جوان اور سجاد دی رات مات گئی اگل مار کہ دے زیور کی میں دیوان جنان میری بھیڑ دا خون سیدہ دے زیور کی میں دیوان جنان میری ماں دی رات لگی مات مات کرنا مات 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 واپس آگئے امہ زیور لے گئے مقامہ بھائی امہ پہلا حکم سجاد جڑا مکان میں لے دیتے علم لوا پتہ نہیں کس جگہ میں لفظ پڑھ سید محمد باس رزوی آدھن حبیب رضا دن سجاد علم کیڑی شیدہ بنایا جنان عدب نال پیار میں سید جن لوٹ دا مال ملے باگرد باب گنڈ کھولی پہلا بھرکا چاہے سجاد علی اکبر دی ماد سر کجے دو جا بھرکا چاہے آن دی ماد سر کجے سجاد بھرکا چاہے ماون سر کجے دائے سر سر کجے دائے بھرکا بھرکا دی موسیقی اے تیری میری مینات نہیں جڑی مک جائے گی اے تیری میری مینات نہیں امینہ تے اٹھاراں بھیراواں دی بہن دی فرمایا سکینہ دی چادر دا علم بنا علم بنا گیا پوچھ میرے تو حبیب رضا زیور لان تو بعد آن دی ماں پہلا کم کڑا کی تے زخمی ہتھانال بھیرا دے علم تھلے چراہ جلا بی بی آدن ابباس تیری تریر بچ سجاد باکرنواک شامدیاں گلیاں اعلان کرے میرے بھرا دی پہلی مجلسے جتنے بانی اٹھے ہو جڑے مجلس کروان دے ہو بی بی دادا کرو سنجیر زندگی میند پہ کردہ بی شک دوزا کر گھٹ بولایا کر ایجے دے بندے ماں پہنٹیاں نو آنو نا لے کے مٹی دے بے کرون دے ہیں ننا دی خدمت زیادہ کیتا کر مجلس دا اشتہار لاکے انہاں رون دی دعوت دینا جناب باکر دی سنتے زاکرین دی عزت کرنا جناب سجاد دی سنتے سجاد زاکر بلاوے ہاں اون دی ماں پردے دا انتظام کرے ہاں علی اشتہار دی ماں زخمی اتھانال اکبر دے ماتمیان دے لنگر بناوے ہاں تھندے شر بچا کیا کیا تسا راج پیو میرا دریا دی منتے صدقے 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 جی کرا جی کرا جی سیزادہ نو کرا تسا راج پیو میرا وان دی دریا دی منتے تسا مارا گیا اعلانو یا شام دیاں گلیاں اچے شام دیاں گلیاں اچے دا دے دی مجلس دا اعلان جناب باکر اینج پہ کردن جی میں پھوپھی دے جنازے دا کیتا جنازے بچتے آیا کوئی نہ جناب باکر دا اعلان مکیا نہیں پنجی ہزار عورت کپڑے کالے سرانتے برکے شام دیاں عورتاں سرانتے برکے پھر میرا لفظ سن شام دیاں عورتاں سرانتے برکے پھر میری گال سن شام دیاں عورتاں سرانتے چادران پنجی ہزار عورت انج بیٹھیے جی میں نمازی باندھائے آن دیا موے گیا دیا گیا پتھر مکگین آئے 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 شام دیاں عورتاں جناب پہلی واری آئی آئی میرے ہاتھ رجے ہوئے تو آڈیاں جھولیاں مسروف آئے نا آج کریم بھی رامانی بہن پیا دیا کس دیا سرد رہ گئیے آنکھوں میں پتھر مانگواوا ہاتھ جوڑ گیا دیا نی می بھی یہ سم مانگڑایاں پہ گئیر داداں میں پاگی مارے آسان ہون پتھ لگ تیرا نمازی سامنے بہ گئی آئے بی بی ساڈے کل کو کچھ مانگ ام اے اپنی پاگ تیرے پیرانتے پہ رکھنا بی بی دواستہ ہزارا لف سے رچہ کر کے سنے بھائی جاوید صاحب لئیے مولا درجات بلند کرے ملک خرشید باس پہاڑ دے اس اشارت مک گئی مجلس پنجی ازار عورت انجھ کر گیا دی بی بی اکبر دواستہی ساڈے کل کو کچھ مانگ اکبر دواستہی ساڈے کل کو کچھ مانگ اٹھئے اٹھاراں بھی رامان دی بہن اکل مار کیا دیا کیوں مانگا جڑا مانگ دی رہیاں او دو دیتی کائن آئی بڑے بڑے جگردہ مانگ کے جیندہ کبرستان لگیاں بڑے بی بی اتھے کیا کرنا فرمائے او دھے میرے بھرا دی چھوٹی دھی دی کبرے پانی دا چھڑکاو کرے آئے ہر شبے جمعہ جراغ جلاوے آدین بی بی اٹھا بڑا کبرستان کبر دی کوئی نشانی جس آج مادم نے کی تا بی بی آدین مغرب تو بعد کبرستان لگیاں جاوے آئے جا کے اکھن آئلوے کیا جس کبرتے چراغ نہ ہوئے ہوا میرے بھرا دی دھی دی کبروں سے چراغ جلا کیا کہ اسگرد بھین سجن ٹرگین پہلی مجلس حسین شاہ مجرہ ہی تو بعد اوکھی دو آزنگی دی منگ لینا بھائی سید آدھا دیو اجازت بخاری صاحب ہر جگہ دے مجلس ہوں دیئے کسے جگہ دے جھولا کسے جگہ دے مہندی شبیہ زلجنا حسین دی دھی دے دور کسے جگہ دے حلم اپاس کر سوال حبیب رضا مجلس جوئی آئی زاکر کونہ سنن والا کونہ برامدگی اچھ کےڑی شے آئی مک جائے مجلس دے کلاب ہے کے سوچیں زاکر دہ نام سجادہ سنن علی علی دی دھی آئی برامدگی اچھ علی اکبر دہ سارہ سجادہ مجلس شروع کی تیئے پہلا اشارہ کی تیئے جناب باکر علی اکبر دہ سار لے آئین اکبر دی ماں پتر دہ سار جھولی اچھ پا گیا دی اکبر برشی تیرے جگہ رچ نہیں تیری ماں دے جگہ رچ لگیے سجادہ مجلس پڑ دہ آئین سار برامدگی آئین کائے میلے اکبر دہ سار کائے میلے اصغر دہ سار کائے میلے کاشم دہ سار کائے میلے اللہ دی کسمِ اونو محمد دہ سار ایسے لاکے علی اکر سوال عبیب رضا سب تو زیادہ مادم کیڑی پر آمدگی دیو ہے اچوانہ اوشوے لے ہر بی پی دیوارا نال مطھا مارے آئین جدو سجادہ دپا کر ہڑ لیا چاچے غازی دہ سار مردی کا سمیان دی ماں اٹھئے اپا آس دہ سار جھولی اچھ پایا ہے آدی اپا آس اکرہ کھول میں مدینہ علی زینب